would be up for debate and because you're right کیونکہ constitutional amendment ہے تو ان کے پاس نمبر ہے نہیں میرے پاس سر بکی کلت ہے میرے پاس ایک اور ایشو پہ آ جائیں کل آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں کیا بڑے فیصلہ کیا ریزنگنشنز لانگ مارچ کے اوپر بھی ابھی لوگ سوچ بچار کر رہے ہیں کیا رازی کر لیں گے پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ پہ پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس پہل کو رازی کر لے گی کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اس میں دو منٹ مجھے دیجئے ذرا صبر سے کل کی آپ نے بڑا بنیادی سوال پوچھ دیا کل ایک پروپوزل تو وہ جا رہا ہے پیڈی ایم کے سامنے جو چیئرمن بلاول نے دیا ہے کہ ووٹ آب نو کانفرنس بلائیں دیں اس پہ تنقید بھی ذرا ہوئی سکیپٹسزم اور سینیسزم بھی ہوئی ہے پر دوسری طرف چلیں دوسرے کیا پروپوزلز ہیں کہ کیونکہ اس تاریخ کو عمران خان نے اسطیفہ تو نہیں دیا اب یہ ایک ہے کہ لانگ مارچ ہو دوسرا ہے کہ اسطیفے ہو یہ بنیادی طور پہ دو بڑے لانگ مارچ اور دھرنا ہو اور پھر اسطیفے ہو اب لانگ مارچ اور دھرنے کوئی کنٹرول نہ رہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ چاہے کتنی دیر بیٹھے رہے اور گورنمنٹ جم کے بیٹھی رہے تو وہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا اور ہم نے لائرز موومنٹ سے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے دھرنا نہیں دیا تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ ہم دھرنا نہیں دے سکتے ہم نے دھرنے کے تھریٹ اسی وقت کی تھی جب ہم سمجھتے تھے کہ دھرنے کا ایک امکان ہے تو ہم لاکے لوگوں کو بھی گھر چلے گئے تھے اور یہ لمبی یہ جہتیں لمبی ہوتی ہیں اس میں سبر سبر سے کاملہ پڑتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آر یا پار آٹھ دسمبر کو آر یا پار تیرہ دسمبر کو آر یا پار یا یہ کہ ہم دھرنا دیں گے جا کے راول پنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے اور اب کہیں کہ نہیں راول پنڈی سے تو ہمارا جگرہ ہی نہیں ہے وہ تو ان سے تو ہمارا شکوا اور گلہ شکوا ہو سکتا ہے یہ بات جو پی ڈی ایم میں ہونی ہے اور ان کو غور کرنا چاہیے وہ پہلی بات یہ ہے کہ لانگ بارچ اگر آپ لے بھی آتے اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں ایک دم آٹومیٹکلی تو دھرنا نہیں ہوگا پہلی تو بات یہ ریزگنیشن نہیں ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ دو سوہ دو ہزار چودہ کی جو ہماری تقاریر تھی کہ ایک ایسے پرائیم نیسٹر کو جس کو ہم تسلیم نہیں تھے کرتے جس کو ہم کہتے تھے یہ این آروز کا آروز کا پرائیم نیسٹر ہے اس کو بھی ہم نے سپورٹ کیا جب ہم نے دیکھا کہ باہر سے یلغار آ رہی ہے باہر سے یلغار کا ہم نے پوزیشن کیا ہم نے کہا اس طرح وزیراعظم سے جالی پارلیمنٹ ڈھال بند گی نواز شریف کو بچا لیا تب بلکل دوسری بات اگر آپ کامیاب ہوکے کھڑے آکے ٹھہر جاتے ہیں تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ہو جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا کہ اس کے بندوں نے حملہ کر دیا پارلیمنٹ پہ اور اس کے بعد اس کا جو نہیں اس کا سٹاک گرا ہے چٹ دوڑے تھے کیپٹل ہل پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسٹریمیس وائٹ سپریمیسس رہ جائے گا وہ رہ جائے گا اس کے ساتھ رہے گا لیکن جو براڈ مینسٹریم آف امریکن ووٹرز اس نے تو اس کو اس کی عظیمت کر دیا فلوریڈا میں تو یہ بھی بہت ہوتا ہے دوسرا اسی پہ دھرنا دھرنے پہ تو آپ کے کروڑا کیا ارباہ روپے خرچ ہوں گے کہاں سے آئیں گے کوئی ہے ایسا دینے والا ابھی جلسوں پہ بڑے ہوتے ہیں جلسوں پہ بہت خرچہ ہوتا ہے پر جو دھرنا ہے وہاں آپ نے دس پندرہ ہزار کو روز کھانا دو وقت کا دینا ہے ٹائلٹس دگانے ہے کیا کچھ کرنا ہے یہی تو نہیں کہ دھرنا آ جانا ہے اور چلے جانا ہے یا تو عمران خان کی طرح چھوٹا دھرنا رہا ہے چالیس آدمیوں کا اور تب بھی میڈیا دکھاتا رہا ہے اگر یہ بالکل ٹھیک ہے یہ ساری آپشنز وائیبل نہیں لگ رہی ہیں اور لانگ مارچ اگر ویسا کرنا ہے جیسا الیکشن کمیشن کے باہر کیا ہے تو نہ ہی کریں تو پھر رہ گئے بچ کے نو کانفیڈنس اس کے لیے نمبر نہیں ہے آپ کے پاس مہر میں نے پلیز عرض کیا تھا مجھے تیسری ذرا بات بتا لیں تیسری ہے ان کا پروپوزل کہ اسطیفے دو اسطیفوں سے اعلان سے پہلے کہ میرے دو شیئر جو اپٹا بات کے انہوں نے بھی اسطیفہ نہیں دیا میرے کہنے پہ تو اب وہ اسطیفوں پہ ہم نے بڑا اندیشہ لگا رکھا ہے کہ اسطیفے دے دیئے اتنے دیادہ اسطیفے ہوں گے کہ الیکشن سارے ہاؤسز وائپ آؤٹ ہو جائیں گے کوئی وائپ آؤٹ نہیں ہوگا ہاؤس سندھ چلا جائے گا پی ٹی آئی اور ایم کی گورنمنٹ بن جائے گی بڑی آسانی سے وہ بائی الیکشنز کرائے گی پی ٹی آئی کی حکومتیں بیٹھی ہوں گی اور وہ وہاں کے لوکل سے مل کے اور الیکشن لڑا ہوگا بائی الیکشن لکر آرہا ہوگا اور یہ پھر اگر میں جو کہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ سے ہماری گورنمنٹ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں جو ایک پناہ گا بنی بھی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے لیے اور اس کو چھوڑ دیں تو پھر تو اصولی طور پہ سینٹ سے اسٹیفے دیں گے تو پھر یہ الیکشن کون لڑے گا الیکشن یہ تو کروڑا روپیر چھوڑ پہ آ جائے نا یہ باتیں بلکل بہترین سمجھائیں آپ نے آپشن کیا میں نے وقفہ لینا ہے اب آ جاؤ ایک ہی پروپوزر رہ گیا ہے آپ آئین کے مطابق چلو اور نو کانفیڈنس ووٹ کرو چار کی ایک سو بہتر ووٹ کہاں سے لائیں گے چار کی اکثریت ہے عمران خان کی وہ اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی آپشن ابھی ہم نے آپشن گن دی ہیں ابھی آپشن گن دی ہیں ان ہاؤس چینج پی ایم ایل این کو قبول نہیں ہے دورانی کے خلاف سنجانی صاحب کے خلاف تو آپ لا نہیں سکے تھے دوہزار اٹھارہ کے اندر اکثریت ہونے کے باوجود سر مجھے ایک وقفہ لینے دیں ہاشمی صاحب اور گلد صاحب کو بھی خوش کہیں گے یا آپ نے کہا نو کانفیڈنس موو is a only viable option پارٹی نو کانفیڈنس مل کو رازی کر لے گی کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اس میں دو منٹ مجھے دیجئے ذرا ذرا سبر سے کل کی آپ نے بڑا بنیادی سوال پوچھ دیا کل ایک پروپوزل تو وہ جا رہا ہے ایڈی ایم کے سامنے جو چیئرمن بلاول نے دیا ہے کہ ووٹ آب نو کانفیڈنس بلائیں دوسرے کیا پروپوزلز ہیں کہ کیونکہ اس تاریخ کو عمران خان نے اسطیفہ تو نہیں دیا اب یہ ایک ہے کہ لانگ مارچ ہو دوسرا ہے کہ اسطیفے ہو یہ بنیادی طور پر دو بڑے لانگ مارچ اور دھرنہ ہو اور پھر اسطیفے ہو اب لانگ مارچ اور دھرنے کوئی کنٹرول نہ رہے پہلی تو بات یہ ہے آپ چاہے کتنی دیر بیٹھے رہے اور گورنمنٹ جم کے بیٹھی رہے تو وہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا اور ہم نے لائرز موومنٹ سے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم نے دھرنہ نہیں دیا تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ ہم دھرنہ نہیں دے سکتے ہم نے دھرنے کے تھریٹ اسی وقت کی تھی جب ہم سمجھتے تھے کہ دھرنے کا ایک کوئی امکان ہے تو ہم کو یہاں لاکے لوگوں کو بھی گھر چلے گئے تھے اور یہ لمبی یہ جہتیں لمبی ہوتی ہیں اس میں سبر 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 سے کام یہ نہیں کہنا کہہ سکتے آپ کہ جی آر یا پار آٹھ دسمبر کو آر یا پار تیرہ دسمبر کو آر یا پار یا یہ کہ ہم دھرنہ دیں گے جا کے راول پنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے اور آپ کہیں کہ نہیں راول پنڈی سے تو ہمارا جگرہ ہی نہیں ہے وہ تو ان سے تو ہمارا شکوا اور گلہ شکوا ہو سکتا ہے یہ بات جو پی ڈی ایم میں ہونی ہے اور ان کو غور کرنا چاہیے وہ پہلی بات یہ ہے کہ لانگ بارچ اگر آپ لے بھی آتے ہیں اور وہاں یہاں بیٹھ جاتے ہیں ایک دم آٹومیٹکلی تو دھرنہ نہیں ہوگا پہلی تو بات یہ ریزگنیشن نہیں ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ دوزوہ دوزار چودہ کی جو ہماری تقاریر تھی کہ ایک ایسے پرائیم نیسٹر کو جس کو ہم تسلیم نہیں تھے کرتے جس کو ہم کہتے تھے یہ اینا روز کا آروز کا پرائیم نیسٹر ہے اس کو بھی ہم نے سپورٹ کیا جب ہم نے دیکھا کہ باہر سے یلغار آ رہی ہے باہر سے یلغار کا ہم نے پوزیشن کیا ہم نے کہا اس طرح آپ وزیراعظم سے جالی وزیراعظم پارلیمنٹ ڈھال بڑھ گی نواز شریف کو بچا لیا تھا بلکل دوسری بات دوسری بات اگر آپ کامیاب ہو کے کھڑے آ کے ٹھہر جاتے ہیں تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ہو جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا کہ اس کے بندوں نے حملہ کر دیا پارلیمنٹ پہ اور اس کے مال اس کا جو نہیں اس کا سٹاک گرا ہے اچھا اچھا چڑھ دوڑے تھے کپٹل ہل پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسٹریمیس وائٹ سپریمیسس رہ جائے گا وہ رہ جائے گا اس کے ساتھ رہے گا لیکن جو براڈ مینسٹریم امریکن ووٹرز اس نے تو اس کی عظیمت کر دیا فلوریڈا میں سلکنگ اوی بلکہ تو یہ دوسرا اسی پہ دھرنا دھرنے پہ تو آپ کے کروڑا کیا ارباہ روپیز خرچ ہوں گے کہاں سے آئیں گے کوئی ہے ایسا دینے والا ابھی جلسوں پہ بڑے ہوتے ہیں جلسوں پہ بہت خرچہ ہوتا ہے پر جو دھرنا ہے وہاں آپ نے دس پندرہ ہزار کو روز کھانا دو وقت دینا ہے ٹویلیٹس دکھانے ہے کیا کچھ کرنا ہے یہی تو نہیں کہ دھرنا آ جانا اور چلے جانا یا تو عمران خان کی طرح چھوٹا دھرنا رہے چالیس آدمیوں کا اور تب بھی میڈیا دکھاتا رہے بلکہ ٹھیک ہے یہ ساری آپشنز وائیبل نہیں لگ رہی ہیں اور لانگ ماچ اگر ویسا کرنا ہے جیسا الیکشن کمیشن کے بھار کیا ہے تو نائی کریں